آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی آواز آپ کے حق کی آواز آپ نے کہا کہ بہت کٹھن گھڑی کا سامنا کرنا پڑا تو میں اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں ہمارے بھائی یہاں کے جو پیٹسیڈنٹ ہے شوید گردو صاحب اور ہمارے جو اوپ میر ہیں عبران ولی نحمد صاحب اور ساتھ ساتھ میں جو اٹھرہ نگر سے وقت ہیں میں انہیں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارے نیتہ ہے ڈاکٹر جیتن دیوار صاحب ہاؤسین منسٹر آج جن کی کوششوں سے جن کی محنت سے آج ریجلٹ آیا ہے میں اس نیتہ کو اسلام کرتا ہوں ان کی محنتوں کو ان کی سوچ کو لے کر کے کہ آج الحمدللہ یہ جو عزت اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہم لوگوں کو مل رہی ہے یعنی بیمنڈی شہر کو ایک انصاف ملا ہے ایک نیائے ملا ہے اس میں اگر سب سے بڑا کسی کا رول یہ اور عدان ہے تو ہمارے نیتہ ڈاکٹر جیتن دیوار صاحب کا ہے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مہاں گاڑی آپ نے کہا کانگریس پارٹی کو چھوڑ کر کے دیکھئے کانگریس پارٹی کو اگر انہوں نے چھوڑا تو کانگریس پارٹی کے کچھ نیچے کے جو لوگ تھے جنہوں نے کچھ کہیں نہ کہیں ان کی عزت ریسپیٹ سممان میں کمی کی انہیں دیکھتے ہوئے انہوں نے اس پارٹی کو الگیدہ کر کے وہ اور کہیں چلے جاتے تھے وہ ایم آئی ایم جوائن کر لیتے یا کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیتے تھے ہمیں کسی اور کا نام کیا لوگ یہاں پر چھوڑی موٹی پارٹیاں ہیں بیمنڈی میں تو وہ اس کو جوائن کر لیتے یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے راشتھوازی میں جوائن آئے یعنی مہاں گاڑی کے سرکار میں آئے اور آج جو یہ فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کے اندر کہ ہمارے نیتا ہمارے بڑے صاحب مانی شرط چندی جی پوار صاحب آجید دادا پوار صاحب سی ایم صاحب میرے نیتا ڈاکٹر جیتے دروار صاحب پالک مندری صاحب سپریہ تائی جی نانا پوٹولے صاحب یہ جو بڑے لیڈرز ہیں جنہوں نے یہ مل کے فیصلہ کیا کہ آج یہ ہمارے گھر کی بات ہے اگر یہ ریزلٹ کہیں گلت ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ دوسری پارٹ اٹھانے کی کوشش کرے گی تو یہ الحمدللہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے میں اس کے بارے میں ویمنڈی شہر باسکیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ آپ کے حق میں اچھا فیصلہ ہوا ہے جس طرح میں آپ نے کہا کہ اٹھرہ نگر سیوک جو ہے راچہ وادی کے لیے لیکن کہیں نے کہیں سوال یہ کھڑا تھا کہ اٹھرہ نگر سیوک آج ان کی لڑائی کی لیے دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں جواب نہیں دے سکتا اس کے بارے میں ہمارے نیتا ڈاکٹر جیتن دوار صاحب برور جواب دیں گے لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ یہ جو اٹھرہ نگر سیوک ہیں انہوں نے بہت ایمانداری سے کام کیا ہے اور راستوادی کانگریس پارٹی میں جو ایمانداری سے کام کرتا ہے جو افہاداری سے کام کرتا ہے اس کی کبھی سیٹ نہیں کرتی ہے کبھی وہ ٹکٹ نہیں کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنی کرجی پہ بیٹھتا ہے یہ ہماری پارٹی کا ایک سدھانت رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی میں یہ امید کرتا ہوں یہ امید دلاتا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ وہ لوگ جو لوگ ابھی آپ یہ شویب بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمارے کچھ نگر سے بچارے ڈرھتے تھے پارٹی آفیس پہ آنے کے لیے تو میں آپ کے مادہم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تقریباً آج کے چھ سات مہینہ پہلے ہمارے نیتا ڈاکٹر جیتن دوار صاحب کے نیترٹ میں وہ خود لے کر کے نگٹرہ نگٹ سیوک کو ہمارے پریسیڈنٹ آنند پرادپیس صاحب سہید ریسر بھائی صاحب شانو بھائی سویب بھائی اور بہت سارے ہم لوگ گئے تھے جا کے ان لوگوں نے پارٹی میں پرویش کیا تھا مطلب کہیں نہ کی مفضل پہنا تھا وہ لوگوں نے پارٹی کا تو وہ پارٹی میں ہیں اور پارٹی کے ساتھ ہیں وہ لوگ اور ان کا ویلکم ہے اور ایسے لوگوں کو جو بھیمنڈی کا وکاس کرتے ہیں اور آپ نے کہا کہ مینشٹر صاحب کے بارے میں تو مینشٹر صاحب کا ایک سپنا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ممراک گلوہ بیدان سوا کو میں اکثر ممراک میں کہا کرتا ہوں کہ ممراکوسہ سنگھائی کے نقصے گنب پہ چل رہا ہے کچھ لوگ یہاں پہ ٹپڑی بھی کرتے ہیں اچھا سپنا دیکھنا اچھی سوچ رکھنا یہ اچھی بات ہے اور اچھی سوچ سے ہی گیورپمنٹ ہوتا ہے اور ترقی ہوگی ہے جس طرح سے ہم نے گیورپمنٹ یہ بات کہی تو بھیونڈی سہر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوئی بھردو ہر بنچ پر ایک بات کہتے ہیں کہ ہمارے سہر کوئی کمیورتری ملا ہے رہنے کو ممراکوسہ میں ان کا مدان سوا چلتا ہے لیکن ان کی نجر پوری بھیونڈی پر بھی ہے تو بھکاس کے دوشتری کون سے کیا کہیں گے یہ اچھا نگر سوگوں کی لئے جتنا سے بچانے کے لئے ساری پارٹی کے جو ورشت ادھیکاری ہیں وہ اتر گئے بھکاس کے دوشتری کون سے کیا بھیونڈی سہر میں آپ کے جو ذمہدار ہے جو مندری ہیں ہمارے جتندر آوار جی کیا ہو بھیونڈی سہر میں بھکاس کی لئے یوکتان دیر پائیں گے کیلئے کیونکہ بھیونڈی سہر کی جنتہ نگر سوگوں کا جہاں پر جو ہم کہہ سکتے ہیں جو اٹھرا نگر سوگ جن کا ریجلڈ آیا وہ ریجلڈ کو ڈھا دیکھتے ہوئے پارٹی بھکاس کیتنا کرے گی اس کا بات لگائی بھی ٹھیک ہے تو پارٹی بھکاس کیا کرے گی آپ کو ہم بتا دیں کہ ہماری نیتہ ڈاکٹر جیتندر آوار صاحب شریف ممرہ قلبہ بدانتبہ کیلئے کام نہیں کرتے بھکاس کا بہت سو مہاراشتہ کے مہاراشتہ کے لئے کام کر رہے ہیں اور اہی بات بھمینڈی تو بھمینڈی تو دل ہے ان کا وہ خود کہا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا دل ہے بھمینڈی بھمینڈی ان کے دل میں بستا ہے تو ہم اٹھرا نگر سوگوں سے پہلے دل کہاں لگا ہوا تھا سواری ایک دم صحیح سوال کیا آپ نے یہ وہی ڈاکٹر جیتندر آوار صاحب ہیں جب بھمینڈی میں نو نگر سوگ آئے تھے تو بھی ان کا دل لگا ہوا تھا بھمینڈی سے اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ ایک عدیش تھا میں اس کا نام لے کے بولنا نہیں چاہتا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ عدیش الگ راستے پر چل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کا انٹریس کم ہوا لیکن بھمینڈی ان کے دل میں تھا جب وہ بائیک پہ ریلیا کر دیتے مدوب بھائی کو یاد ہے بیڑے ہیں یہاں پہ تو جب بھمینڈی میں وہ بائیک پہ ریلیا کر دیتے شانو بھائی تو بھی ان کے دل میں تھا بھمینڈی اور دل بھمینڈی ان کے آج بھی ہے اور آنے والے کل بھی رہے کہ یہ جو اٹھرا نگت سے اگر یہاں پہ نہیں آتے مہا ابھی کاس آگاڑی بھی تو کئی اور جاتے تو سب نے جو ہے یہاں پہ فیصلہ کیا کہ اس کا فیصلہ صحیح آنا چاہیے مطلب جیسے کہ پاٹو میں صاحب کا بھی آپ نے نام لیا اور بھی تمام آگاڑی سرکار کے تمام بڑے دیتا جی تو جب فیصلہ ہی ان لوگوں کو بھگنا تھا تو یہ جو دو سال سے کوکن دھاؤن میں جو کیس چل رہا تھا تو یہ کیا ایک دکھاوا تھا کیا ہے نہیں میں اس پہ آپ کو کلے کرنا چاہتا ہوں ایک دم صحیح سوال کیا آپ نے دیکھئے اس کو دکھاوا نہیں کہہ سکتے ایک قانون ہوتا ہے ایک لہ ہوتا ہے ایک قاعدہ ہوتا ہے اور جب یہ لوگ جب کانگریس سے یہ لوگ ہٹ گئے یعنی جس طریقے سے میں تو سمجھتا ہوں جو شویب بھائی کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ اُدھے نکال دیا گیا تھا صحیح کرو شویب بھائی وہ بھاگے نہیں تھے بوس وہ بھگیڑوں لوگ نہیں ہیں مرد لوگ ہیں وہ لوگ بھاگے بھاگنے والے لوگ لوگ نہیں ہیں وہ لوگ وہ لوگ آج بھی ریڈر رہے تھے کہ ہمارا کیا ریجلٹ ہوگا اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہو لوگ لیکن وہ لوگوں کو نکال دیا گیا تھا اور نکالنے کے بعد کیس کرنے کے لیے بھمنڈی کیوں کانگریس کے لوگ ہی گئے جن کا نام لے کے بولنا نہیں چاہتا آپ بھی جانتے ہیں ان کو وہی لوگ تھے جو کہیں نہ کہیں پارٹی کو بیٹھنے کام کر دے تھے کسی پارٹی کے ہاتھ میں کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں اسی لیے یہ فیصلہ کیا ہے ان لوگوں نے میں سلام کرتا ہوں اُن اٹرہ نگر سوکوں کو جو انہوں نے یہ فیصلہ لیا اور میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے کہ اگر پارٹی چلانے والے لوگ دیکھیں جو بچھارے آپ نے کہا کہ وہ لوگ جن کا میں نام لے رہا ہوں میں نے آپ نے کہا نانا پارٹولے صاحب بڑے نیتہ ہیں ہمارے ہمارے مہاگاڑی سرکار کے بڑے نیتہ ہیں وہ ہمارے پالک منتری صاحب منسٹر ڈاکٹر جیٹیندربار صاحب یہ سب سی ایم صاحب یہ سب ہمارے بڑے صاحب کے نیترک میں کام لوگ کرتے ہیں تو آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر انہوں نے یہ فیصلہ لے کر کے اگر کہیں اور چلے گئے ہوتے تو شاید رجل کچھ اور ہوتا تھا لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ نہیں راشتہ وادی کانگریس پارٹی مہاگاڑی کے سرکار میں جائیں گے تو ہم کام بھی کریں گے بیومنڈی کا بکاس بھی کریں گے جیسے کی سو ایم ایلڈی کا پانی ہمارے نیتہ ڈاکٹر جیٹیندربار صاحب نے لائے ہمارے ادھیج مہارشتہ کے ہمارے نیتہ جہن پارٹی صاحب نے اس کو پورا پورا کمپلٹ کیا دادا نے اس میں پوری روڑا کیا تو اس طریقے سے یہ جو کام ہوا ہے یہ کام سرہنیے کام ہے اور مہاگاڑی کی سرکار انشاءاللہ تعالی مل جل کر کے ہماری کوشش ہوگی شیب بھائی کی کوشش ہوگی شانو بھائی کی ہم سب کی کوشش ہوگی کہ بھی منڈی شہر کے اندر جو ڈیرلمنٹ ادھونہ رہ گیا ہے میں ایک دن پوچھا تھا شیب بھائی سے کہ شیب بھائی بھی منڈی کے حالات راستے اتنے خراب یہاں پانی نہیں آپ بولتے ہو فنڈنگ نہیں آتی ہے اس کے پہلے جو میر صاحب تھے وہ کیا کیے شیب بھائی تو بھی منڈ شیب بھائی نے کہا صرف جیب بھرنے کام کیا انہوں نے یہ میں نہیں کہہ رہا شیب بھائی نے کہا تو ایسے جو لوگ جیب بھڑتے ہیں وہ کیا کام کریں گے بکاس کا تو ان کا ساتھ چھوڑ دیئے تو میرے خیال سے اچھا وحیط لا کیے میں اس کے بارے میں آپ کے مادم سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شمیم خان شانو پردھان کو فوڈو لگانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ وہ ڈاکٹر جیتیندوار صاحب وہ سپاہی ہیں دونوں جنہیں مہاراشتہ میں لوگ پہچانتے ہیں ہم لوگ ڈاکٹر جیتیندوار صاحب کے نترکت میں کام کرتے ہیں ہمارے لیڈر کا نام ڈاکٹر جیتیندوار ہے رہی بات یہ فوڈو کی وہ شویب بھائی کی محبت ہے اگر وہ ہمارا فوڈو لگا دیتے ہیں تو ان کی محبت ان کا پیار ہے لیکن جن کو ہم دونوں کی فوڈو سے تکلیف ہے انہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے کچھ پارٹی کے لیے کرو پہلے پارٹی کے پرسیڈنٹ کا آپ نے سوال کیا تو پورا لے لیجئے جواب پہلے پارٹی کے پرسیڈنٹ کا پروڈکال کو پورا کرو پارٹی کا پرسیڈنٹ جو ہوتا ہے اس کا پروڈکال ہوتا ہے اس کو نبھانے کی کوشش کرو رہی بات یہ کہ بینر اور فوڈو ارے بھئیہ میں پہلے سماجوادی پارٹی میں تھا کچھ بینوں کے پہلے جب بھی میں کبھی تھا میرا بیسو سال کا بھیمنڈی سے رشتہ ہے آج کا رشتہ نہیں ہے شانو پڑھان کا بیسو سال سے رشتہ بھومرہ سے بھیمنڈی کا ہے اور بھائی بہن کا رشتہ ہے بھومرہ بھیمنڈی بھیمنڈی بھومرہ کا میں جب پریوہان سمیدھی میں گیا تو سب سے پہلے اگر بس چالو کر آیا تو چار بس میں نے بھیمنڈی کے لیے چالو کروائی سب سے پہلے اس کے بعد بس چالو کر آیا بھومرہ بھیمنڈی بھومرہ کے لیے سانو پڑھان اور سمید خان کا کیا بھیمنڈی سہر میں آگامی چناؤں کو مدیدے رکھتے ہوئے کیا آپ لوگ یہاں پر اپنے طریقے سے کچھ یہاں پر مددل کہہ سکتے ہیں چناؤں میں میدان میں اترنے کی تیاری تو نہیں بھئیہ بھئیہ میرے بات سنیے ہم لوگ تو وہ جتندر وارد صاحب کے سپائی ہیں کہ اگر وہ بولیں گے گھڑ چلولی چلے جاؤ تو ہم لوگ ابھی یہی سے گھاڑی سٹارٹ کریں گے دونوں گھڑ چلولی نکل جائیں گے ہمیں جو آدیش ہمارے نیتہ کا ہوتا ہے ہم اتنا ہی کام کرتے ہیں ہمارا مقصد کوئی الیکشن لڑنے کا نہیں ہے ہاں لیکن ایک مقصد ہے بھیمنڈی شہر کے مہانگر پالکہ میں راشت وادی کا جھنڈا فہرانہ یہی ہم دونوں کا مشن ہے اور شویب خان کا اور مہاراشتہ کے اندر ہاں وہ جھنڈا فہرانے کے لیے پہلے وکاس کا کام بھی ہونے سے ہی دینا تھا ہو گیا نا سو ایملڈی کا پانی تو مندر جی نے پہنچتے ہی دے دیا اور اس کے پانی پہ پہ نہیں آیا باس پانی آ گیا ہے سب بہت جل آنے والا ریزلٹ سامنے آپ کے ہوگا اور سنیے جو پیپر پہ آتا ہے شویب بھائی سنیے جو پیپر پہ آتا ہے نا باس وہ ہی جمین پہ بھی آتا ہے اور بولی آپ جی تو میں یہ بولنا چاہوں گا کہ کیا آپ نے بھی مند بنا گیا ہے کہ بیمانڈی بیدان سامن سے لے رہی یہ سب آپ لوگ کہاں سے سوچتے ہیں ارے میں تو نگڑ سے وہ ایک الیکشن بھی لینڈنے کی سوچ نہیں سکتا باقی باتیں تو چھوڑ دیجئے آپ میں سنیے یہ سب سنیے سنیے یہ سب باتیں میں آپ اقدم دھیان مت دیجئے بیمانڈی سے محبت کرتا ہوں میں بیمانڈی سے محبت کرتے ہیں شانو بڑھان بیمانڈی سے محبت کرتے ہیں ہمارے نیتا ڈاکٹر جیتین دیوار ساہب مائنٹیز کی بستی بستی ہے یہاں پہ ہمارے دل میں بستی ہے ہمارے گاؤں کے لوگ رہتے ہیں ہمارے علاقے کے لوگ رہتے ہیں اگر بیمانڈی کی ترقی ہوگی تو ہم سمجھیں گے وہ ترقی ممرا کی ترقی ہوئی ہے یہ بات غلط کہہ رہے ہیں آپ جو شانو بڑھان جی نے کہا اس کا آپ کل دیرے سمجھ سے لے لیجئے شانو بڑھان جی اس وقت تھانے مہانگر پالگا کے ابوزیشن لیڈر ہے اور الحمدللہ میرے بھائی کے بارے میں میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں تمام لوگ آپ لوگ جانتے ہیں شوشل میڈیا میں ڈیلی بنے رہتے ہیں مجھے بتانی کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن پوچھا ہے تو سن لو آپ کہ جو کام ہمارے نیتا ڈاکٹر جیتے اندر بار صاحب کے نیتر تنبو کر رہے ہیں شاید اب تک مہانگر پالگا کے اندر کسی اپوزیشن لیڈر نے ایسا رول ادا نہیں کیا ہوگا اور اگر شانو بڑھان نے کہا ہے اور ہمارے نیتا ڈاکٹر جیتے اندر بار صاحب کا یہ سپنا ہے بیمنڈی کو ممرا کلوہ بیدان سما بنانا تو انشاءاللہ تلاہ ضرور پورا ہوگا جس کی حفاظت تھوا کرے آپ کی اس بات پر ایک شاری لے لیجئے میری فانوس بن کے جس کی حفاظت تھوا کرے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اللہ تعالی جس کو عزت دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا مجھے شویب بھائی نے چار دن کے پہلے ایک بات کہا تھا رات میں دو بجے کہ شمیم بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں جو گدھا مانے کے رکھے ہیں ہمارے لیے اور عمران بھائی کے لیے یہ بات کہنا بہت ضروری میڈیا کے مادم سے یہ کہنا بہت ضروری میڈیا کے مادم سے تو انہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس کے لیے گڑھا کھو دیں گے اس گڑھے کے خود شکار ہوئیں گے آپ کسی کے بارے میں غلط مس سوچ رکھئے لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں اگر گدھا آپ نے مانگایا ہوگا تو گزے پہلے جا کے آپ ہی بیٹھ جانا تو بہت بہتر ہوگا یہ جیت جو ہے یہ الحمدللہ الحمدللہ جو اٹھرہ نگر سوکوں کی پرباد کے لوگ ہیں یہ ان کی جیت ہیں جو دن رات اپنے نگر سوک جنہوں نے مت دیا مت کے شکل میں ایک دعائی ہوتی یہ وہ جیتے ہیں ان نگرکوں کی جیتے ہیں اور اس کے انہیں بہت بہت مبارک بات اور جو اکٹر جیتے ہیں نرویڈ جی ہمارے شویب بھائے امران بھائے اور شمیم بھائے جتنے بھی لوگوں نے دعائی کی تھی مہدت کی ان کو بھی بہت بہت مبارک بات اللہ آگے ان سے کام لے پس اتنا ہی کہوں گا سانو بھائی ہم نے امیسہ دیکھا ہے کہ آپ جو ہے ویونڈی سوری تھانا کے ٹی ایم سی میں آپ ایک لڑائی لڑتے ہیں ویقاس کے دوسری کون سے وہاں پر آپ کے مطلب مردی پچھنیتا بھی ہیں اور آپ کی جو لڑائی رہتی ہیں کافی انتکیس سو مطلب دیکھا جائے تو ملپس شدہوں کو لے کر رہتی ہیں ویونڈی سہر میں جس طرح سے اٹھرہ نگر سے وقت اب راشت وادی کے ہو گئے اس طرح کا جو ہم بینر دیکھ رہے ہیں تو کیا اٹھرہ نگر سے وقت یکاس کے دوسری کون سے لڑائی لڑ پائیں گے کیونکہ یہاں پر آرکھت اس طرح جو مہا نگر پالے کی کافی خراب ہے ٹھیکر آپ کو بات بتا دوں بیونڈی مہا نگر پالکہ کا بجٹ میرے سب سے چھے سو کاروڑ ہے لگ بگ میرے جیسا چھے سو کاروڑ کا بجٹ ہے اور بیونڈی مہا مالکہ کا شیتر جو ہے دیولپنٹ شیتر اور بڑا ہے آپ کو ایک بات بتا دوں جب مومرہ میں جیتندر آوڑ جی چوناؤں لڑ رہے تھے اس وقت ہم نے لوگوں کو ضرور کہا تھا ایک بات کہ آپ نے بہت سارے لوگ کو جی ووٹ دیا الگ الگ لوگ آئے ایک بار جیتندر آوڑ جی کو ووٹ دیکھے دی پھر آپ کو مانم پڑے گا کہ وکاس کیا ہوتا اور نہیں اگر آوڑ سب نے کام کیا تو آپ دوبارہ ہم آپ کے پاس مطلب بھی مانگنا جائیں گی اسی جگہ پہ آپ کے سامنے گوائی دیتے کہ ایک بار آپ شویب بھائی کے مارک درشن میں نیتر طب میں ویونڈی شہر کو جو جیتندر آوڑ جی چونے اور ہمارے شویب بھائی جس کو فائنل کرے راشتو بھائی کاؤں گا اس پارٹی کے بینر تلے ایک بار چون کے دیکھیں جیتندر آوڑ جی ایسی شخصیت ہے کہ ان کا ان کا نامی صرف کام ہے باقی ان کو کوئی مطلب نہیں مسلمان ہندو دلید پیچھڑا ایک ہی وقت ہے ایک ہی چیز کام کام مومرہ ایک مانورٹی کا طبقہ تھا جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا اور دیکھتے بھی نہیں تھی آج الحمدللہ اس شہر کا چوبیس سو روپے ریٹ تھا ڈیولپ گیا ہے کنسکشن کا آج وہاں پہ سات ہزار فوٹ ریٹ چیز شہر کے ترقی ہوتی اس شہر کا ریڈی ریٹنا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور شہر کے لوگوں کو اندر بھی جاکروت ہو جاتا ہے آنے والے وقت میں بیونڈی شہر بھی ہوئی ہونے والا ہے انشاءاللہ نگر پالکہ کے چنان کو دیکھر میں نے آپ سے سوال کیا کیونکہ دیکھا جائے تو آپ خانے کے وہاں پر ویروزی پہچے لیتا ہے اور آپ کو کافی معلومات ہیں نگر پالکہ میں جس طرح سے اٹھا نگر سے ہوئی راشتہ وادی کانگریس پارٹی کے بینل تلے ہیں تو یہ چار مہنے میں جس طرح سے ابھی تناؤں نہیں لگائیں نگر پالکہ چار مہنے میں کیا واقعی بیونڈی شہر میں وکاس کا کا بہت کیونکہ ملگوش شدہوں سے ابھی بھی لوگ یہاں پر ونچید ہیں جالی لگانے کی لیے مہا نگر پالکہ وکاس ہی نہیں اور اگر کوویٹ ہوتا تھا چار مہنے بہت زیادہ ہو گئے شوہب بھائے جب سہنڈڈ ایمیلڈی کی بات کیا تھا کہ ہنڈڈ ایمیلڈی پانی ہونا چاہے ہنڈڈ ایمیلڈ پڑھ لی اس کی عمل کے نہیں پروسیجر کے نہیں پیپر وک کے نہیں اسی دن سے جیتندر آوات جی لگائے تھے آنے والے وقت میں ککٹر جیتندر آوات جی نے سپیشل عجید دادا سے بات کیے جس کے ہاتھ میں فائننس منشٹری سپیشل سپیشل وشیش نیدی سپیشل وشیش نیدی مجھے یقین ہے ہمارے نیتہ پہ انشاءاللہ راشتہ وادی کانگرس پارٹی کیے اور سے وشیش سپیشل نیدی جیسے ممرا کو ملے گی آنے والے وقت میں بیونڈی کو ملے گی اور وہ بھی چناؤں سے پہلے تاکہ لوگوں کا وکاس اور مول سویدہ کے اوپر کام ہو سکے ایک لاس سوار اٹھرہ نگرس جب کو جس تک لوگوں نے لڑائی لڑکر انہیں شہر کی جنتہ کی بیچ میں بے گناہ سابق کر دیا کیا یہ اٹھرہ نگرس پارٹی کے لیے ہماردادی سے کام کر پائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے جیس حساب سے ان کا راشتہ وادی کانگرس پارٹی میں جیتے اندر اوٹس آپ کے اوپر بھروسہ تھا ہمیں یقین ہے کہ وہ پکش کے اندر رہ کے کام بھی کریں گے اور آپ کے سوال کا جواب سن رہتا ہے شمیم بھائی آپ پوچھیں کہ لوگیں پوچھتے کہ ہمارا فوٹو کیوں لگاتے تو آپ کو ایک بات ہم جان کر ہی دیتے تھے ہمارا فوٹو اس شہر میں لگنا بند بھی ہو جائے گا تو ہم ہمارے بڑے بھائی شویب بھائی کے ساتھ میں عمران بھائی کے ساتھ میں مل کے ویونڈی شہر کے لئے کام کریں گے ہمارا مقصد فوٹو لگانا نہیں ہمارا مقصد ہے ویونڈی شہر کا کام کر رہا ہوں پہلے اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں جو سچ کی جیت ہوئی ہے اور میں اس سے پہلے کوکن بھوان میں جو گیا تھا ویٹنیس کی طرح سے جو سچ تھا میں نے وہ گواہی دی تھی اور سچچائی کی جیت ہوئی ہے سچچائی کی جیت ہوئی ہے اور آج خوشی اس لئے ہم لوگ آج پورے پارٹی کرو منا رہے کہ اٹھرہ نگر سبق جو نسکالی فائز آج بچے ہیں وہ روک راستوالی پارٹی کے اندر ہے اور راستوالی پارٹی کی یہ سب سے بڑی جیت ہے یہ دو 22 کا الیکشن میں یہ ایک میسیج جاتا ہے کہ آج اٹھرہ نگر سبق کی جیت سے آنے والا وقت انشاءاللہ یونڈی مہانے دفع پالکہ کے اندر راستوالی پارٹی اپنا مہپور بنائے گی یہ میں آپ لوگوں کو امید دی جاتا ہوں آج شہر کہنے ایک خوشی کا مہور بنا ہوا ہے وجہ جو پیٹیشنر تھے ان کے بارے میں میں اس سے پہنے میں نے پریس کانفرین رہ کے بتا دیا تھا مہانجی مہپور کے بارے میں اور وہ اپسیر روان تھا آج خوشی کا دین ہے میں کچھ زیادہ نہ باتاتے ہوئے بات اتنا کہوں گا کہ جو بے ہمارے راستوالی کے لوگ ہیں سایے ہائی کمان لوگ چاہے پارٹی کے پر ادھیکاری ہو کائی گھٹا اور سب کی دعائیں ساتھ میں تھی اور وہ جیت آج ہم کو حاصل ہوئی ہے کہ سب سے بہیدت ہے لیکن ابھی پرباد چار کا ہمارے 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 وہاں پہ جو مہاپور نے کہا تھا کہ دیسیزن آنے کے بار بھائی اپلا اسٹیٹمنٹ دوں گا ہم لوگ ان کے اسٹیٹمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کو قرارہ جواب دے گا امیران بھائی سے پوچھنا چاہیے امیران بھائی کیسا رائی جو دو ساتھ امیران بھائی اور سب یہ بتائیے آپ لوگ جب کانگریس میں تھے تب آپ لوگوں کے دور پہیپ چاری کی گئی تھی بغاوت کرنے کی آج کوکن بھون کی طرف سے کیا نینہ آیا وہ بتائیے آج جو ہمارے کلاب ایک پیٹیشن داخل ہوئی تھی وہ پیٹیشن کو کوکن کمیشنر نے اس کو ڈسپوس کر دیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی جو پیٹیشن دیو غلط بنی دیا جو بھی ہے جو ہمارے پر ان کے الزام آتے وہ غلط ہے اب وہ پورا بھائی جب کلیر آرڈر کی کوپی پوری آئے گی کیونکہ آرڈر کی کوپی ہوتی کمزم تیس چالیس پیس کی بھی ہوگی اور بھی ہو سکتی ہے ایک شورٹ کوپی انہوں نے کیونکہ ہائی کورٹ نے ایک آدیس دیا تھا کہ ایک اتیس تاریخ کے پہلے آپ کو نردنے دینا ہے پیٹیشن کی تعلق سے تو انہوں نے نردنے دے دیا بائی پر کر جب آئے گا تو اس میں آپ کو سب چت دکھے گا کہ کیا کیا ہے کیا بھیس لیا گیا ہے ابھی تو ہم کو مینے آروم کیا بھیس بھی ہم کو نردنے کیا ہوا جو لوگ آج کے فیصلے کو آپ آپ کو اور جو آپ کے ساتھ کٹ رہا تھے ہم کو انساب ملا ہے ہمارے اوپر اتنے بھی الزامات لگائے گئے تھے وہ آج خارج ہو گیا ہے اور یہ کورٹ نے ثابت کر دیا کہ ہمارے اوپر جو لوگ ہمارے خلاب بولتے تھے وہ ان کے الزامات گلت تھے کیا اس کو چیلنج کیا گیا اس کا ایک سسٹم ہے پہلے ہائی کورٹ میں ڈاریک جاتا تھا ابھی ایک اس کا سسٹم ہے کہ یہاں پر جس کو بھی نہیں جمعے گا جس کے بھی اگنس میں ڈر آئے گا وہ ایک اپیل ہے تیس دن کے اندر اس کو نگر وکاس منترالے میں نگر وکاس ڈپارٹمنٹ میں اس کو اپیل کرنا ہے اور اس کے بعد ان کا نرنے ان پر پاس جائے گا ہو سکتا ہے جن کو اپیل کرنا ہے کریں گے جب ہماری سچائی کی ہے ہم آخری دم تک یہاں سے سپریم کورٹ ہم لڑنے کو تیار ہے اور اللہ نے ہم لوگوں کو تھاکت دیا اللہ نے ہمارا جو شروعات کیا ہے جب ہمارا پہلا قدم ہی ہمارا سہی ہے تو انشاءاللہ ہمارا آگے ہولا بھی سفر انشاءاللہ پورا سہی رہے گا